وَالْفَجْرِ وَلَيَا لِنَعَشْرِ فجر کی قسم اس سے مراد صبح کی قسم صبح صادق کی قسم ہے یا فجر کی نماز کی قسم ہے فجر کے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ یہ وقت صبح صادق کا وہ وقت ہوتا ہے جس میں دن اور رات کے فرشتے مشتمع ہوتے ہیں اور نماز فجر کی قسم اگر مراد ہے اس لیے کہ اس وقت تمام ایمان والے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سروں کو جھکائے عبادات میں مصروف ہوا کرتے ہیں تو ناظرین آپ دیکھیں جن اوقات میں رب تعالیٰ کے حضور بندہ جھکا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کہ وہ وقت اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس وقت کی قسم کھاتا ہے وَلَيَا لِنَ عَشْرِ اور دس راتوں کی قسم اس سے مراد عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے جو امام المفسرین ہے اور اور بھی ائمہ یعنی زیادہ ناظرین ترجیحی روایات اس پر ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد ایامِ ذلحجہ کی دس راتیں ہیں دس دن ہیں اور دس راتیں ہیں ناظرین یہ جو ایامِ ذلحجہ کا پہلا عشرہ ہے یہ بڑا مشہور ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذلحجہ کے پہلے عشرے کے کسی بھی دن کا روزہ اگر میری کسی امتی نے رکھا تو اسے ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا اور ان راتوں میں کسی نے شب بیداری کی یعنی قیام کیا اللہ تعالیٰ کے حضور عبادات میں مصروف رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا ناظرین کتنی کتنی پیاری کتنی مقدس کتنی مبارک راتیں ہیں کتنی مبارک اہیام ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو دن ہیں اور جو راتیں ہیں جس میں بندہ عبادت کرتا ہے وہ ذلحجہ کے جو ابتدائی دس دن ہیں دس راتیں ہیں اس میں جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارے دن یہی ہیں اس سے پیارے کوئی اور ایام نہیں ہیں ناظرین و سامعین یہ دن اس لیے بھی پیارے ہیں کہ اس میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اسماعیل زبیہ اللہ علیہ السلام ان کی قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے یہ دن اس لیے بھی پیارے ہیں کہ انہی کی اتباع میں انہی کی یاد میں ناظرین یہ دن حج کے ایام کہلاتے ہیں کہ جس میں سارے ایمان والے دنیا کے کونوں کونوں سے آتے ہیں اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج ادا کرتے ہیں گو کے ناظرین اس سال ظاہرے کے پینڈیمک کی وجہ سے کوویڈ ڈینٹین کی وجہ سے ظاہرے کے اس مرتبہ بھی یہی ہے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ حج کر سکتے ہیں لیکن جو خارجی ہیں یعنی اور ممالک کے ہیں وہ وہاں پر حج کے لیے نہیں جا سکتے بڑی بیبسی ہوتی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں جا پاتے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم تڑپ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ تڑپ ایسی ہو تڑپ ایسی ہو کہ اللہ رب العالمین وہاں کے در کی حضوری عطا فرماتے ہیں حاضری نہیں بلکہ حضوری عطا فرماتے ہیں ناظرین و سامعین بس یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جلد یہ راستے کھول دے اور پھر سے خانہ کعبہ کی بہارے اور مدینہ منورہ شریف کی بہارے ہم سب کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے ناظرین میں آخر میں ایک بات لیاس کروں گا کہ بہت سے لوگی بات پوچھتے ہیں کہ جی ان ایام میں ناخن کاٹنا غیر ضروری بال صاف کرنا یہ کیسا ہے تو یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک حدیث پاکی بھی ملتی ہے جو قربانی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ان ایام میں یعنی جیسے ہی چاند نظر آئے اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ لے اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے انہیں چاہیے کہ ذلحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر جب تک قربانی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ اپنے بال ناخن وغیرہ نہ تراشے آپ عطا فرمائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کیا جائے تو ثواب ہے نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں تو ہونا یہی چاہیے لیکن یہ جو غیر ضروری بال ہیں ناخن ہیں چالیس دن سے زیادہ ناظرین اس کو بڑھانا جائز نہیں ہے اب خدا نہ خواستہ کسی کے چالیس دن ذلحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد ہو رہے ہیں تو کیا وہ نہیں کٹے گا ناخن نہیں کٹے گا غیر ضروری بال صاف نہیں کرے گا تو ایسا نہیں ہے اگر چالیس دن اس کے گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے صاف کرنا پھر واجب ہے تو یہ ناظرین نہ صاف کرنا نہ کٹنا یہ مستحب عمل ہے اور چالیس دن اگر ہو رہے ہوں تو پھر تو صفائی کرنا اس کے لیے واجب ہے ضروری ہے تو اس بات کا لحاظ اکھیں کوئی یہ مستحب عمل اپنانا چاہتا ہے تو ذلحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے ناخن بھی کٹ لے غیر ضروری بال بھی صاف کر لے تاکہ یہ دس دن ایک مستحب عمل ہو سکے لیکن میں ایک بات از کرتا ہوں کہ جب یہ ذلحجہ کا چاند نظر نہیں آتا تو اس سے پہلے کتنے میسیجز آتے ہیں اور اس طرح میسیجز آتے ہیں جیسے بس سارے کام جو ہے وہ چھوڑ دو بس یہ کرو ایسا نہیں ہے مستحب عمل ہے کیا جائے تو اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا نہ کیا جائے تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے ہم بہت سے عمال کو جو کہ مستحبات میں سے ہوتے ہیں اسے مطلب اپنے تئی واجب سمجھ لیتے ہیں ایسا نہیں اپنا لیا جائے اچھا ہے نہیں اپنایا جائے تو اسے کوئی خدا نہ خاصتہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے برا عمل کیا یا ایسا عمل کیا اور خدا نہ خاصتہ چالی زند پورے ہو رہے ہیں تو پھر تو اس کرنا ضروری ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیف فرمائے ناظرین قربانی کے ایامے تو انشاءاللہ قربانی کی ہی باتیں ہوں گے گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں کچھ نکش قربانی کے مسائل احکامات فضائل کے حوالے سے کچھ نکش عرض کرتے رہیں